نمسکار دوستو آپ کا ساگت ہے میرے یوٹیوب چینل انلوک یور لرننگ پر آج کی اس ویڈی میں ہم لحل کرنے جارے کارے پترک چالیس جس کا وشعہ ہے ہندی اور کچھا چھے کے کارے پترک یہاں پر آپ کو اپنا نام اور یہاں پر آپ کی کچھا دھیا پک کا نام ڈالنا ہے اور آج کی تیتھی ہے دس دسمبر دو ہزاری کیس چلیے یہ دیکھتے ہیں آپ پر کیا لکھا گیا ہے پیارے بچوں پچھلے کارے پترک میں ہم نے وشرو پرباکر جی دوارہ لکھی ایک آنکی کا پریچے پرابت کیا اب آج ہم اس کے آگے کے سمواد کو پڑھیں گے اور جانیں گے کی وہ کونسی بیماری ہے جو ایسے ایسے کے نام سے موہن بتا رہا ہے تو چلیے پہلے یہاں پر پارٹ پریچے بھی دیا گیا ہے تو موہن یعنی کی موہن ایک ودیارتی تھا دین آنات اس کا پڑھوسی ایک پڑھوسی ماں موہن کی ماں پتہ موہن کے پتہ ماسٹر موہن کے ماسٹر جی اور وید جی ڈاکٹر تتھا ایک پڑھوسی تو چلیے دیکھتے ہیں یہاں پر گدیانچ میں کیا دیا گیا ہے تو یہاں پر لکھا ہے ماں نا نا ایسے مت کر ابھی ٹھیک ہوا جاتا ہے ابھی ڈاکٹر کو بلائیا ہے لے تب تک سیکھ لے چادر ہٹا کر پیٹ پر بوتل رکھتی ہے پھر موہن کے پتہ کی اور مورتی ہے اس نے کہیں کچھ انٹشنٹ تو نہیں کھا لیا پتہ کہاں کچھ بھی نہیں صرف ایک کیلہ اور ایک سنترہ کھایا تھا ارے یہ تو دفتر سے چلنے تک کھوٹتا پھر رہا تھا بس اڈے پر آ کر یکایک بولا پتہ جی میرے پیٹ میں کچھ ایسے ایسے ہو رہا ہے ماں کیسے پتہ بس ایسے ایسے کرتا رہا میں نے کہا ارے گڑھ بڑھ ہوتی ہے تو بولا نہیں پھر پوچھا چاکو سا چوبتا ہے تو جواب دیا نہیں گولا سا فوٹتا ہے تو بولا نہیں جو پوچھا اس کا جواب نہیں بس ایک ہی رٹ لگاتا رہا کچھ ایسے ایسے ہوتا ہے تو یہ تھا گڑھان جس میں بتایا جاتا ہے کہ موہن ہے جس کے پیٹ میں کچھ ایسے ایسے ہوتا ہے جو کہ وہ پتہ جی کو بتاتے رہتا ہے اس کی ممی مڑھ کر پوچھتی ہے اس کے پاپا سے کہیں اس نے کچھ انٹے سنتیانی کی بہار کا تو نہیں کھا لیا تو اس کے پتہ جی کہتے ہیں نہیں صرف ایک کیلہ اور ایک سنترہ ہی کھایا تھا لیکن اچانک سے ہی اس کے پیٹ میں ایسے ایسے ہونے لگ گیا پھر انہوں نے کئی سوال پوچھے اس سے جیسے پیٹ میں گڑھ بڑھ ہوتی ہے یا پھر چاکو جیسے چوبتا ہے تو اور جواب اس نے دیا نہیں صرف وہی ایسے ایسے والے رٹ لگاتے رہا اور آگے دیکھتے ہیں تو یہاں پر کچھ پرچھنا دیئے گئے ہیں تو لکھا گیا ہے اوپر دیئے گئے گدیاںز کو دھیان پو رکھ پڑھئے اور پھر نیچے دیئے گئے پرشنوں کے اطردیجی تو ہم نے گدیاںز پڑھ لیا ہے پہلا پرچھنا ہے یکائک شبد کا ارث لکھئے تو اطر ایک یکائک شبد کا ارث ہے اچانک اطر ایک یکائک شبد کا ارث ہے اچانک تو یعنی کہ یکائک مطلب اچانک ٹھیک ہے اس کے بعد پرشن دو ہے کس پرکار کے بھوجن کو انٹسنٹ مانتے ہیں سموسا برگر پیٹیز چاومن آدھی یعنی کہ باہر کے جو بھوجن ہوتے ہیں یہ سب سموسا برگر یہ سب ہوتے ہیں انٹسنٹ سامان اور کھانے کے بھوجن پھر پرشن تین ہے پتہ کے انسار موہن نے کیا کھایا تھا تو پتہ کے انسار موہن نے صرف ایک کیلہ اور ایک سنترہ کھایا تھا پرشن چار آپ کے انسار ڈاکٹر کو گھر پر کب بھلایا جاتا ہے جب بیماری زیادہ بڑھ جاتی ہے تب ڈاکٹر کو گھر پر بھلایا جاتا ہے گدیانش میں آئے سنگیہ شبد چھاٹ کر لکھئے تو جو سنگیہ کے شبد گدیانش میں تھے وہ ہمیں آ پر چھاٹ کے لکھنے ہیں تو پہلا ہے ڈاکٹر چادر بوتل موہن کےلا سنترہ چاکو ماں اور پتہ جی پھر گتیویدی میں دیا گیا ہے ایک آنگ کی سموات پر آدھارت ہوتی ہے سموات کا مطلب ہے جب دو لوگ کسی وشے پر آپس میں باتچیت کر رہے ہو ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کے انسار ایسے ایسے کیا ہو سکتا ہے انمان لگا کر لکھئے تو ہمیں بتانا ہے کی جو موہن کے پیٹ میں درد ہو رہا تھا یعنی کی ایسے ایسے جو اس کے پیٹ میں درد ہو رہا تھا وہ کیا چیز ہے تو پیرو میں درد ہو سکتا ہے سینے میں بھی درد ہو سکتا ہے پیٹ میں ایٹھن سر میں درد دات میں درد آدھی اور آج کی ویڈیو کے لئے اتنا ہی امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے گا اور اس ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے گا میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے بائے بائے